دوستو گرابی پنت اور دھونی کو بہتر کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھیجئے گا دوستو گجرالت کی ٹیم کو احتیاسک طریقے سے ان کے خرمے پوری طریقے سے ہرانے کے بعد رشہ پنت نے دھونی روہد کو تو یاد کیا ہی ساتھی اپنا یا وارڈ نہ اس شانت شرموں جیسے سینئر کھلاری کو دان کر دیا اور اس کے بعد اپنے بیان میں جو کچھ ان سب کے لیے رشہ پنت نے کہا اگر آپ وہ سن لیں گے تو آپ کو نہ صرف ان میں دھونی کی چھوی دکھے گی بلکہ ان کے لیے عزت من میں آج دس گناہ بڑھ جائے گی ایک رکار دوستو رشہ پنت نے کیا کہا ان کے پورے بیان کا ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا رشہ پنت آگے چل کر دھونی کی جگہ لے پائیں گے یا نہیں نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوستر چوبیس میں اپنی زبردست کپتانی وکٹ کیپنگ بلے بازی کے لیے مشہور ہو رہے رشہ پنت نے گجرات میں اتحاس رچا ہے آپ کو بتا دے کہ گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کے کپتان شبمنگل جو اچھی لیہ میں چل رہے ہیں وہ آج رشہ پنت کے سامنے فیل ہوتے نظر آئے انفیکٹ ان کی پوری کی پوری ٹیم فیل ہو گئی رشہ پنت نے دوستو ٹوز جیتا ٹوز جیت کر گندبازی چلی موکیش کمار عشان شرما کے ساتھ مل کر ایسا تہلکہ مچائے نا کہ یہ ٹیم سو تک بھی نہیں پہنچ پائی جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ریدیمان ساہو کو موکیش کمار دو رن پر کلین بول کرتے ہیں شبمنگل کو آٹھ رن پر عشان شرما آؤٹ کرتے ہیں سائز ادرشن کو بار رن پر رن آؤٹ کیا جاتا ہے عشان شرما کے ہاتھوں ڈیویڈ ملر دو رن پر آؤٹ ہو جاتے ہیں ادھر ابینو منوہش ٹرسٹن سٹپس کا شکار بنتے ہیں لے دے کر راشد کان 31 رن بناتے ہیں جس سے کہ یہ ٹیم 89 پر پہنچ پاتی ہے لیکن ان کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں کر پاتا اور جب 90 رن چیز کرنے ہوں تو آؤور زیادہ لگتے نہیں پھر بھی دوستو نو آؤور لگے اور عشان شرما کی شاندر بلے بازی کے دم پر گیارہ گیند میں 16 رن کے دم پر اس ٹیم نے اس میچ کو جیتا حالانکہ دوستو رشاپ پنت نے اس میچ میں کئی بار سٹمپنگز اور کیچ بھی کرے جس کے چلتے انہیں میندو میچ کے اوارڈ سے بھی نوازا گیا لیکن گجرات کو انہی کے گھر میں اتنی بری طریقے سے ہرانے کے بعد جب وہ میندو میچ بنے تو انہوں نے اپنا اوارڈ نہ صرف سینئر پر رشاند شرما کو دیا بلکہ دونی روحید کو بھی یاد کر کچھ بڑی باتیں کہیں گئے دوستو آپ کو بتا دے کہ رشاپ پنت نے اپنے بیان میں کہا یہ جیت واقعی میں یاد کر رہے مطلب کہ گجرات میں آ کر کھیلنا تو ہمیں ویسے ہی بہت پسند ہے اور اہمدوات میں ہم آگے ایسے اور بھی میچز کھیلنا چاہیں گے لیکن سچ بتاؤں تو گجرات کی ٹیم کو ہم نوازی پر آل آؤٹ کر سکتے ہیں اس پر ناکیول ہمیں یقین تھا بلکہ پورا کا پورا وشواس بھی تھا جس پر ہماری گندبازی ٹکی ہے اور سب سے زیادہ دھنیواد میں کرنا چاہوں گا ایشو یعنی کہ عشان شرمہ بھائی کا جنہوں نے ہمیشہ ہماری گندبازی یونٹ کو اس طریقے سے باندھ کر رکھا ہے جیسے کہ وہ سبھی گندبازوں کے پڑے بھائی ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ آج بھی بہت کرکٹ کھیل سکتے ہیں بہت کچھ ابھی بچا ہوا ہے میں تو بس انتظار کر رہا تھا ان کے ایسی شاندار پرفارمنس کا جو آج نکل کر آئے اور کیول انہوں نے نہیں ٹیم کے باقی گندبازوں نے بھی بہت محنت کری ہے لیکن جس عمر کے حساب سے جس لحظے سے وہ آج بھی گندبازی کرتے ہیں وہ یہ محنت بیچ کا آورڈ مجھ سے کئی گناہ زیادہ ریزرف کرتے ہیں اس لئے یہ ٹروفی کے حقدار مجھ سے کئی زیادہ وہ ہیں اس کے بعد دوستو پنت کی کپتانی کا راز پوچھا گیا تو ہس کر وہ کہتے ہیں سب کچھ دہنی و روحید بھائی سے ہی سیکھا ہے اب جو وارمولے وہ میدان میں لگاتے تھے وہ آج میں لگانے لگا لیکن سب کچھ میری کپتانی کا ایک ایک داؤ میں نے ان کے ساتھ رہ کر کھیل کر ان کے انڈر کپتانی میں کھیل کر سیکھا ہے مجھے پوری امید ہے کہ میری جیت کو دیکھ کر آج وہ دونوں بھی بے حدی خوش ہوں گے کیونکہ میں تو بہت ہوں دوستو رشیپانت ایک ہرفن مولا کھلاڑی اور کپتان ہیں کرکٹ کے دنیا میں اب پوری طریقے سے ان کا کمبیک ہو چکا ہے نہ صرف یہ چوٹ سے ابر گئے ہیں بلکہ ٹیم کو بھی اپنی گہری چوٹوں سے ابر رہے ہیں اس بار کے سیزن میں کیونکہ پوائنٹ سٹیبل میں ایک لمبی چھلانگ لگائی ہے ویسے آپ سبی کو کیا لگتا ہے پنت کو دوسرا دھونی کہا جاتا ہے لیکن کیا یہ کبھی دھونی کی جگہ لے پائیں گے ہاں یا نا آپ کا جواب نیچے کمنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو